السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر دس والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وسیعت کو پورا کیجئے ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ اسے کچھ وعدے کیے ہوں گے اپنے خدا سے کچھ آہد کیا ہوگا کوئی نظر مانی ہوگی کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا ان کے ذمہ کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پاسکے ہوں گے تو مرتے وقت کچھ وسیعتیں کیوں گی آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی کیا میں ان کی طرف سے نظر پوری کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیوں نہیں تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے ان کا احترام کیجئے ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگی کی طرح شریک رکھیے ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجئے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائے کرے ایک بار حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرد ان کا بڑھتا گیا اور بچنی کی کوئی امید نہ رہی یہاں تک کہ بچنی کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف ابن عبداللہ دور و درازت سفر کر کے ان کے آیادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت ابو دردہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا تم یہاں کہاں بھئی آپ تو بہت دور رہتے ہو یہاں کیسے آگئے بہت ہی تعجب سے پوچھا تو اس وقت ابن عبداللہ نے کہا میں یہاں محض اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی آیادت کروں کیوں کہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو میرے پاس عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنائے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباد کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر فرمایا بھائی میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس دوستیوں کو نباؤں اور اس کے حقوق ادا کروں ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے یہ مضمون خوبی یاد رکھئے اس پر ایک دو قصے ہیں حضرت شیمہ کا قصہ اور اگر ماں باپ کے ساتھ دنیا میں کچھ گھر بڑھ رہی ہے مر گئے اب کیا کرنا یہ انشاءاللہ کل اور پرسو پرا کروں گا اب پہلے جے میرے ساتھ اللہم یہ دعا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سکھ لائی تھی حضرت حسین نہیں جو نوازیں ہیں وہ نہیں ایک تھے حضرت حسین سواد کے ساتھ یہ حضرت عمران کے والد تھے بہت لمبا ان کا قصہ ہے کس طریقے سے ان کو دعا سکھائی تھی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے حضرت حانی فرماتے تھے جب سے میں نے دعا پڑھنی شروع کی ہے میرے کوئی کام بھی اٹھکے نہیں ہے میں انشاءاللہ مجد بنا کری بھیجوں گا آپ کو ترجمہ کے ساتھ خوالوں کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لئے خبول فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین